اسلام علیکم پاکستان کے اندر ایک ایسی سیاسی جماعت موجود ہے جو کہ یہ سمجھتی ہے کہ ان سے زیادہ مقبول ترین جماعت پاکستان کے اندر موجود ہی نہیں یہ وہ جماعت ہے جس نے آمر کی گود میں جنم لیا اور مختلف آمروں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے پاکستان کے اندر حکومت بنائی آپ بلکل ٹھیک سمجھے میں مسلم نیگنون کی بات کر رہا ہوں جو یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر وہ سب سے مقبول ترین جماعت ہیں لیکن اس کے باوجود وہ انتخابات سے فرار ہو رہے ہیں اسی طرح پاکستان کے اندر ایک اور لیڈر جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ مقبول ترین سمجھتا ہے آج کل وہ لندن میں رہائش پذیر ہیں اب پاکستان آنے کا فیصلہ کر چکے ہیں جی میں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان سے مقبول ترین لیڈر ہے ہی نہیں مسلمی قنون کی جانب سے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے پورے پنجاب کے اندر جلسے جلوس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور کارنر میٹنگز سمیت مختلف علاقوں میں جلسے کیا جا رہے ہیں مریم نواز جنہوں نے لاہور کے اندر دو جلسے کیے اور عوام کی عدم دلچسپی کے بعد انہوں نے پنجاب کے اندر اپنے ہونے والے تمام جلسوں کو منسوخ کر دیا اب یہ ان کی پاپولارٹی کا امتحان ہے کہ عوام نے ان کو جلسوں کے اندر ہی مسترد کر دیا ہے اسی وجہ سے وہ اب تک پاکستان کے اندر انتخابات ہونے کی مخالفت کر رہے ہیں جی سی یونیورسٹی کی جانب سے مریم نواز کو انوائٹ کیا گیا کہ وہ وہاں پر آکے طلبہ سے خطاب کریں اس سے پہلے عمران خان بھی وہاں پر جا چکے ہیں اور طلبہ سے خطاب کر چکے ہیں اب فرق یہاں پر یہ ہے کہ عمران خان جب جی سی یونیورسٹی میں گئے تھے تو تمام طلبہ نے عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی اور عمران خان کی تقریر کو غور سے سنا مریم نواز کی تقریر اور عمران خان کی تقریر میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے عمران خان کی تقریر کے اندر ملک کے اندر کرنے والے کام اور ترقی کی حوالے سے بات کی جاتی ہے جبکہ مریم نواز کی تقریر کے اندر زہر اگلا جاتا ہے مریم نواز کے پاس عمران خان کے اوپر تنقید کرنے کے سوا دوسری کوئی بات نہیں ہوتی اب اسی طرح جیسی یونیورشٹی کے طلباء کے سامنے ایک سروے کیا گیا جس کے اندر ان سے پوچھا گیا کہ کیا مریم نواز کو جیسی یونیورشٹی میں آ کے خطاب کرنا چاہیے تو نوے سے پچانوے فیصد طلباء نے یہ کہا کہ مریم نواز کو یہاں پر آنے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی سیاست کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں مریم نواز کو اپنی مقبولیت کا اندازہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے جیسی یونیورشٹی میں جانے سے انکار کر دیا ایک خوف یہ تھا کہ طلباء ان کی تقریر کے دوران ان کے خلاف نعرے بازی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کے خلاف بھی نعرے بازی کریں گے جس کی وجہ سے انہوں نے جیسی یونیورشٹی میں جانے سے انکار کر دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ بارش کی وجہ سے موسم خراب ہے اور وہ وہاں پر نہیں آ سکتی اب ایک جماعت جو یونیورسٹی میں جانے سے گھبرا رہی ہے اب سمجھ آتی ہے کہ وہ الیکشن سے بھی کیوں فرار اختیار کر رہے ہیں مریم نواز جو کہ اپنے ہر تقریر ہر کانفرنس میں یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان کے اندروں سے مقبول ترین جماعت کوئی ہے ہی نہیں اب وہ طلبہ کے سامنے جانے سے بھی گھبرا رہے ہیں ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ لاہور سمیت گجران والا نارو وال سیال کوٹ جو کہ مسلمی نون کے گھڑ ہوا کرتے تھے اب وہاں پر بھی تحریک انصاف کے ووٹوں کی تعداد ان سے کافی زیادہ ہو چکی ہے اور اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ جس طریقے کی کارکردگی پچھلے سولہ ماہ کے اندر دکھائی گئی پاکستان کو تباہ کر دیا گیا پاکستان کی معیشت کو برباد کر دیا گیا پاکستان کے اندر سے کاروبار کو ختم کر دیا گیا غریب کو مہنگائی کی چکی کے نیچے پیسا گیا اب ان سے کیا تبقہ رکھتے ہیں کہ عوام ان کو پھولوں کے ہار پنائے گی یا ان کا استقبال کرے گی اب جسی یونیورسٹی کے اندر بھی یہی ہوا کہ مریم نواز اس بات سے گھبرائیں کہ طلباء ان کے خلاف نارے بازی کریں گے اور ان کو تقریر نہیں کرنے دیں گے اس سے پہلے عمران خان بھی جسی یونیورسٹی کے اندر گئے تھے اور وہاں پر جس قسم کا استقبال عمران خان کا کیا گیا وہ قابل دی تھا عمران خان کی تقریر کو سننے کے لیے جسی یونیورسٹی کے تمام طلباء نے گراؤنڈ کو بھر دیا اور عمران خان کے حق میں نارے بازی کی یہ وہ طلباء ہیں جنہوں نے آنے والے الیکشنز میں ووٹ دینا ہے آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آنے والے الیکشنز کے اندر پانچ کروٹ سے زیادہ نیا ووٹر اس دفعہ ووٹ ڈالے گا جس کے اندر نوے سے پچانوے فیصد ووٹر تحریک انصاف کا ہے یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون سمیت تمام جماعتیں الیکشنز سے بھاگ رہی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کی مقبولیت ختم ہونے کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان عوام میں نہیں نکل سکیں گے اب حالات ان کے کچھ ایسے ہیں کہ یہ خود عوام کے اندر نہیں جا سکتے ہیں مریم نواز نے شادرہ اور ٹھوکر نیاز بیک لاہور کے اندر دو جلسے کی ہے جس کے اندر واضح پیغام دیا گیا عوام کے جانب سے کہ ان کو مسلم لیگ نون کے سیاست کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے اب نواز شریف اور مریم نواز کو وہ مکمل طور پر مسترد کر چکے ہیں مسلم لیگ نون جو کہ ہمیشہ کھانے پینے کا لالش دے کر عوام کو جلسوں میں لاتی تھی ایک بار پھر ٹھوکر نیاز بیک پر وہی کوشش کی گئی تھی جس کے اندر کچھ کراؤڈ انہوں نے اکٹھا کیا لیکن مریم نواز کی تقریر شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں کھانا کھول دیا گیا جہاں پر لوگوں نے کھانے کے لیے جھپٹے اور اپنا کھانا لے کر جلسہ چھوڑ کر چلے گئے اسی طرح مریم نواز نے پرسنو راول بنڈی کے اندر ایک انوینچن سے خطاب کرنا تھا جہاں پر آپ یقین کریں لوگ آئے ہی نہیں اور وہاں پر جلسہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا اب اتنی مقبولیت کے بعد مریم نواز کا گھبرانہ تو بنتا ہے اور عمران خان کو سیاست سے سائل لائن کرنے کا مطالبہ بھی بنتا ہے کیونکہ عمران خان کا سیاست میں ہونا ان تمام چوروں اور ڈاکوں کے لیے بہت مشکلات پیدا کرے گا اسی طرح تلال چودری سمیت مختلف رہنماؤں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اگر تحریک انصاف نے پنجاب کے اندر الیکشن لڑ لیا تو مسلم لیگ نون کے جیتنے کے چانس انتہائی کم ہے یہ عوام کا رد عمل ہے جس قسم کا سلوک انہوں نے عمران خان کی حکومت گرا کر کیا اور پھر عمران خان کو جیل میں ڈال کر کیا اس کا رد عمل ہے ابھی رد عمل کی شروعات ہے جس دن الیکشنز ہوں گے مکمل طور پر عوام ان کو مسترد کرے گی اور عمران خان کے حق میں ووٹ دے گی یہ بات میں نہیں کر رہا یہ بات وہ تمام سرویس بتا رہے ہیں جو آئے روز میڈیا چینلز کر رہے ہیں میڈیا کی جانب سے بھی ان حلقوں کو چنا جاتا ہے جہاں پر دوہزار اٹھارہ کے اندر مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی تھی لیکن اب وہاں پر تحریک انصاف کا پلڑا زیادہ بھاری ہے اور میڈیا کو بھی وہاں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر جس قسم کا پریشر ہے اور اس وقت میڈیا کنٹرولڈ ہے لیکن اس کے باوجود عوام اس وقت عمران خان کا ساتھ دینے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے اگر آپ نے اس کا ثبوت دیکھنا ہے تو نواز شریف کے پورے پنجاب کے اندر جس طرح سے بینرز لگائے گئے ہیں اور عوام جس طرح کا سلوک ان بینرز کے ساتھ کر رہی ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نواز شریف کی پاکستان واپسی کے لیے عوام کتنے خوش ہیں اور کتنے پرجوش ہیں نواز شریف کے بینر کو پھاڑا جا رہا ہے ان کا موں کالا کر کے سڑک پر گھسیٹا جا رہا ہے نواز شریف کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے اس وقت صرف ایک ہی لیڈر جو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ مقبول ہے وہ ہے عمران خان جس کو انہوں نے انتقام لینے کے بدلے میں پاکستان کی جیلوں میں ڈال دیا اور دھائی سو سے زیادہ مقدمات بنا دیا قاتلانہ حملہ بھی کروا دیا مگر اس کے باوجود وہ شخص عوام کے اندر اتنا مقبول ہے کہ کوئی بھی پارٹی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس وقت بلوچستان سمیت سندھ جہاں پر تحریک انصاف کبھی کامیاب نہیں ہوئی وہاں پر بھی لوگ عمران خان کو ووٹ دینے کی بات کر رہے ہیں اور عمران خان وہاں پر بھی حیرت انگیز طور پر سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کا تو ہم سب کو معلوم ہے کہ یہاں پر عمران خان اور تحریک انصاف سب سے مقبول ہیں لیکن سندھ اور بلوچستان کے اندر بھی عمران خان ہی سب سے زیادہ مقبول ترین لیڈر ہیں یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پٹرول کو سستہ کر کے اور دوسری چیزوں کو مصنوعی طور پر سستہ کر کے عوام کو بے وقوف منا لیا جائے گا لیکن عوام کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ آج ہی پٹرول کو سستہ کیا گیا آج ہی گیس کو سو فیصد مہنگا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان کی عوام کو ایک بار پھر بے وقوف بنانے کی ایک ناکام کوشش کی گئی ہے لیکن عوام اس وقت سب جانتے ہیں کہ کس طریقے کے ہتھ گھنڈے استعمال کر کے یہ نگران حکومت جو کہ مسلم لیگ نون کا بھی پارٹ ہے وہ پاکستان کے اندر سیاست کر رہے ہیں پجاب کے اندر نگران حکومت جو کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ہی ہے انہوں نے نون لیگ کو منارہ پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت دے دی مگر تحریک انصاف کو پنجاب کے کسی شہر کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اس کے اوپر عدالتیں بھی خاموش ہیں کیونکہ عدالتوں کی جانب سے بھی کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا جا رہا جبکہ تحریک انصاف کے مکلہ کی جانب سے برپور درخواست نہیں دی جا رہی ہیں مگر ان کی شنوائی نہیں کی جا رہی یہ خوف نہیں تو اور کیا ہے عمران خان کو صرف ایک جلسہ کرنے کی اجازت دیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ پاکستان کی عوام کس کے ساتھ ہیں پاکستان کی سیاست اس وقت یہاں پہنچ چکی ہے کہ عمران خان کی مقبولیت سے خوف زیادہ لوگ تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے ہر کوشش کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں اس کے باوجود عمران خان کا ووٹ توڑنے میں ناکام ہے تحریک انصاف کے مختلف رہنماوں کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد ان سے پارٹی چھوڑوائی گی جس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے صداقت علیہ باسی ہوں عثمان ڈار ہوں جو کہ عمران خان کے سب سے بہترین رہنماوں اور سب سے بہترین لیڈرز کے اندر جو کہ تحریک انصاف کے اندر پیدا ہو رہے تھے وہ تھے لیکن ان کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد ان سے تحریک انصاف چڑھائی گئی فرو خبیب جو کہ تحریک انصاف کے نوجوان رہنما ہیں دو ہزار تیرہ کے اندر انہوں نے فیصل آباد کے اندر تھے الیکشن لڑا اور کافی کلوس کانٹیسٹ کے بعد آبی چھے رلی سے شکست کھائی لیکن دو ہزار اٹھارہ کے اندر ہونے والے انتخابات کے اندر فرو خبیب نے آبی چھے رلی کو بھاری اکثریت سے شکست دی اب فرو خبیب کو گرفتار کیا گیا یا اس کو اغوا کیا گیا آج فرو خبیب منظر عام پر آئے اور تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا جس کے بعد اس احکام پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا اب پاکستان کی سیاست اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ عمران خان کو توڑا تو نہیں جا سکتا تو اس کی جماعت کو توڑنے کا سلسلہ جاری ہے اب عمران خان کو شکست دینے کے لیے اس قسم کے اوچھے حد کنڈے استعمال کیے جائیں گے کہ سیاسی جماعتیں چھوڑ کر سب لوگ مل کر عمران خان کے پیچھے پڑ چکے ہیں اور عمران خان کو نہ جیل سے باہر آنے دیا جا رہا ہے اور نہ ہی تحریک انصاف کو سیاسی میدان میں سامنے آنے دیا جا رہا ہے یہ ان کی ناکامی اور ان کی جو گبراہت ہے اس کا اعتراف ہے کیونکہ اگر عمران خان کو شکست دینی ہے تو الیکشنز میں آئیں اور عمران خان کو شکست دیں پاکستان کی عوام کو موقع دیں کہ اگر وہ عمران خان کو نہیں پسند کرتے تو وہ آپ کو ووٹ دیں گے اگر عمران خان کو پسند کرتے ہیں تو وہ تحریک انصاف کو ووٹ دے کر عمران خان کو کامیاب کروائیں گے اس کے پیچھے سب کچھ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ووٹوں کو توڑا جائیں اور استحقام پارٹی سمیت چھوٹے چھوٹے چھوٹ ٹولوں کو ملا کر پنجاب کے اندر حکومت بنائی جائے استحقام پارٹی کو جس طرح بنایا گیا اور جس طرح ان کے اندر لوگوں کو شامل کیا گیا عوام نے ان کو مکمل طور پر مسترد کر دیا تھا ایک بار پھر استحقام پارٹی کے اندر جان ڈالنے کے لیے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اس پارٹی میں شامل کروایا جا رہا ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا تحریک انصاف کے نام پر ووٹ لیا ان کو عوام صرف اور صرف عمران خان اور تحریک انصاف کی وجہ سے ووٹ دیتے رہے ہیں اگر تحریک انصاف کے اندر راجہ ریاض جیسا شخص فیصلہ بات سے جی سکتا ہے تو فروخ حبیب اور عثمان ڈار صداقت علیہ باسی کی کیا حیثیت ہے اب سوچنا چاہیے کہ کیا اس طریقے سے عمران خان کو توڑا جا سکتا ہے یا تحریک انصاف کو توڑا جا سکتا ہے اگر عمران خان کے بغیر الیکشنز کروائے گئے تو انتخابات کے بعد جس قسم کا طوفان پاکستان کے اندر آئے گا وہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا